اس پیغام میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو مصبت استعمال کرنا چاہیے اس کو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے اس پر اور اس کو ایک ویجن اور ایک مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مصبت استعمال کرنا چاہیے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کا استعمال نقصان کے لیے زیادہ ہو رہا ہے فائدے کے لیے کم ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی جو گزشتہ دنوں گوگل نے ریپورٹ جاری کی تھی کہ پاکستان میں ٹاپ سرچنگ پہ کون سی شخصیات رہی ہیں پاکستان میں ٹاپ پر حریم شاہ تھی اس کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا پورے سال میں پاکستان میں اور جو عربوں کا سرچ کیا تو انہوں نے ابو عبیدہ اور یحیہ السنوار یہ ان کی سرچنگ میں ٹاپ پر دیں اس سے قوم کی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری سمت کیا ہے تو اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے جسٹ فور فن آپ تین تین چار چار گھنٹے اس میں لگے میں ہیں کوئی آپ کا مقصد ہی نہیں ہے تو پوزیٹیو کام کریں ٹیکنالوجی کا اس کا مصبت استعمال کریں دوسری بات ایک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کا جس میں میں آج کل بہت بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو شارٹ ویڈیوز کا تصور ہے شارٹس کا ریلز کا کہ لوگوں کو دین کی بات تیس سیکنڈ میں چاہیے تیس سیکنڈ میں ہو گئتے ہیں ہمیں سمجھا دیں شارٹ ویڈیو بنائیں اور تیس سیکنڈ میں سمجھائیں اور ایک منٹ میں سمجھائیں اب آپ مثال کے طور پر آپ نے فلسطین کے مسئلہ سمجھانا ہے ان کو کہ فلسطین میں کیا ہوا تھا کیا ہو رہا فلا تو آپ تیس سیکنڈ میں کیسے سمجھائیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تیس سیکنڈ میں تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا اب ڈرامے چالیس چالیس اپیسوڈ دیکھتے ہیں فلمیں ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے کی دیکھتے ہیں اور بیان اگر کسی مسئلہ کو سمجھنا ہے تو وہ بیس منٹ ان کو عذاب لگتے ہیں کہ بیس منٹ کون سنے گا محلوی کو تو اگر آپ وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ ناچنے والوں پر آپ ہزاروں روپے نچھاور کریں اور مسجد کے امام کو آپ دس ہزار روپے تنخواہ دیں تو قوم میں مراسی پیدا ہوں گے علماء تھوڑی پیدا ہوں گے تو آپ اگر فلمیں ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اسلامی آپ کو تیس سیکنڈ کی چاہیے تو آپ بھی آگے جا کے ڈرامے باز ہی بنیں گے کوئی دین کے دائی یا دین کا کام کرنے والے مضبط کام کرنے والے تو نہیں بن سکتے ہیں